بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہوں گے آج میں بنانے جا رہی ہوں گھڑ والے چاول جن کو بنانا بہت ایزی ہے تو دیکھتے ہیں یہ کیسے تیار ہوتے ہیں اس کے لیے میں لے رہی ہوں ون کپ اویل اس میں میں نے چار سے پانچ ادھ چھوٹی الائچیں ڈال دی ہیں ون ٹیبل سپون بھڑھ کے میں نے اس میں سونف کا ایڈ کر دیا ہے تو اس کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں گھڑ کی چاشنی اور اب میں آپ کو مقدار بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کتنے چاول لینے ہے کتنا گھڑ لینے ہے آپ نے ایک کلو جو ہے چاول لینے ہے ان کو آپ نے اچھے سے بوائل کر لینے ہے جب ان میں ایک کنی باقی رہ جائے گی تو آپ نے ان کا پانی نہیں چوڑ لینے ہے اور سائٹ پر رکھ دینے ہیں اب آئی ہے گڑکی باری گڑ میں آپ نے کیا کرنا ہے ایک کلاس پانی ڈال دینا ہے اور اس کی چاشنی تیار کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے کسی چھاننی کے ساتھ چھان لینا ہے کیونکہ گڑ میں مٹی وغیرہ ڈسٹ ہوتی ہے نا تو وہ نکل جاتی ہے چھاننے سے ٹھیک ہے وہ چاشنی میں نے اویل میں ڈال دی ہے اور اس کو چار سے پانچ منٹ تک ہم اس کو پکائیں گے چاشنی کو تھوڑا سا گیا کر لیں گے گاڑا کرنے کے بعد اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں یہ وائل چ چاول آپ نے چاول ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور جو آنچ ہے اس کی آپ نے میڈیم لو رکھنی ہے آئی آنچ نہیں رکھنی ورنہ یہ چل بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ہم جو یہ بتائیں سب سے پہلے کہ کس کس نے گڑ والے چاول اور یہ زردہ پہلے گھر میں پرائی کیا ہوا ہے اور اگر نہیں کیا تو آپ میری ریسپی سے ضرور پرائی کریں یہ بہت ہی یمی تیار ہوا تھا اور سب کو پسند بھی آئے تھے یہ چاول تو یہ چاول جو ہیں یہ اچھ مکس ہو گئے ہیں اور اس میں میں ایڈ کرنے لگی ہوں کشمش اور ایڈ کروں گی چھبری کٹی ہوئی گری اس کو آپ ناریل بھی بولتے ہیں یہ ایڈ کر دیں آپ اور اس کو اچھے سے ڈال کے مکس کر کے آپ نے اس کو پانچ منٹ کے لیے ڈک کے رکھ دینا ہے تاکہ اس میں جو چاشنی ہے نا یہ تھوڑی سی ڈرائے ہو جائے جب یہ ڈرائے ہو جائے گی تو پھر ہم اس کو دھم دیں گے پانچ منٹ کے لیے تو میں پانچ منٹ کے بعد آئی ہوں ماشاءاللہ سے دیکھیں میرے اللہ کی شان ہے چاولوں میں جتنی بھی چاشنی تھی پانی تھا وہ سب ڈرائے ہو چکا ہے تو اب میں اس کو دھم پے رکھ دیتی ہوں تقریباً پانچ منٹ کے لیے تو میں نے اس کو پانچ منٹ کے لیے دھم پے رکھ دیا ہے اور میں اب پانچ منٹ کے بعد آئی ہوں اور چیک کر لیتی ہوں تو ماشاءاللہ سے میرے اللہ کی شان ہے چاول ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی مزے دار ہے بہت ہی ایزی ریسپی آپ نے ٹرائی ضرور کرنا ہے اور مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ یہ کیسے لگی آپ کو ریسپی می دی اور جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز وہ کر لیں اور ویڈیو کو بھی لائک کریں تو میں اس کو ڈیش شوٹ کر رہی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے یمی اور مزیدار لگ رہے ہیں اب میں اس میں ایڈ کروں گی بادام اور کشمش اور تھوڑی سی بری کٹی ہوئی گری تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر لگی ہے تو اس کو پلیز شیئر ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تا کہ وہ بھی بنا سکیں تو یہ دیکھیں اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں کشمش اور بادام اور اس کو اور زیادہ ٹیسٹی اور یمیدار بنانے کے لیے میں نے اس میں تھوڑے سے چاندی کے ورک بھی ایڈ کر رہے ہیں تاکہ یہ اور زیادہ خوبصورت نظر آئے دیکھنے میں بھی خوبصورت لگے اور کھانے میں بھی بہت ہی مزیدار لگے تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میں آپ کو نیکس ویڈیو میں ملوں گی اللہ حافظ موسیقی موسیقی